دین پہ بتانا اگر تیرا ڈھارا سال کا دین کے لیے جاتا تو تب تجھے پتا چلتا دین کیسے آیا اگر تُو نے چھہمہ کے پیٹے کے حلق سے دیر نکالا ہوتا تب تجھے پتا چلتا دین کیسے ہم تک پہنچا ہے نہیں جانتے خدا کی قسم میرے حسین نے اپنے پتیجی حضرت قاسم کے ٹکڑے جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو خاک میں ٹکڑے ملا دیے گئے تھے حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے نظر نہیں آئے تھے آسمان کے درد نگاہ اٹھا کے کہا تھا او میرے مالک میرا قاسم کہاں ہے آواز آئی تھی حسین کان لگا جہاں جہاں سے قرآن کی دلاوت کی آواز آ رکھی گئے وہی وہی قاسم کے جسم کا ٹکڑا موجود ہے تیرا لگا کیا ہے دین کے لیے شرم نہیں آتی آج ہمارے علاقے میں اتنی تیزی سے یہ فساد پھیل رہا تھا ہاں 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 سنے غور سے پیارے ہمارا کچھ نہیں لگا قاسم کے جسم کے ٹکڑے میرے حسین نے گٹھا کیے گٹھری باندھ کے خیمے میں لے کر لے آئے اس ماں سے پوچھ کہ اس ماں نے بیٹے کی لاش کو کیسے دے تھا کیا لگا تیرا میرا دین کے لیے اور تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھتی ہے تو پورا بزار خرید کلا کے رکھ دیتا ہے آج میری بیٹی نے صبح سے پانی نہیں پیا خدا کی قسم سلام کر حسین کی سکینہ کو ان دن کی پیاس تھی ہاں شام غریبہ کے بعد جب آپ کو پانی کا پیالہ اور کی بیوی نے پیش کیا تھا آپ نے کہا تھا پوپی یہ پانی پہلے آپ پیلیں سلام کرو اس گھرانے کو یار تو جب درہ پیالی کا پیش کیا گیا پانی کا پیالہ حضرت زینب نے کہا تھا پیٹی جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے یہ پانی پہلے تم پیو تم چھوٹی ہو مرخین نے لکھا گئے حضرت سکینہ نے پیالہ لیا توڑ لگائی پوپی نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو مل کے پوپی کا چہرہ دیکھا اور کہا تھا پوپی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ابھی میرا اسکر پیاسا گئے پہلے اسکر کو پانی پیرایا جائے گا اس کے بعد میں اپنی پیاس بجھاؤں گی اللہ اکبر کے کہا توڑ کر لگی پیالہ زمین پہ گرا پانی پہ گیا آوان آزمان سے آ رکھی تھی سلام علیہ سبر سکینہ سلام علیہ اہر بیٹی محمد تمہیں کیا بتا کیا لگا کہ دیر کے لیے انکان ہاں اسلام تیری نبز نہ ڈوبے کی حشن تک تیری رگوں میں خون ہے زہرہ کے لال سوچے زہرہ ان کی جرت و حمد کو سلام خدا کی قسم یہ ان کا ہی جگر تھا جو انہوں نے کیا اور انہی کا حصہ تھا نہ ایسا کوئی دین کے لیے ان سے پہلے کر سکا اور نہ ان کے بعد کوئی کر بائے گا سوچو خیال ہے اب کا اللہ وہ اکبر گھٹری جب حضرت قاسم کی جسم کی حسین خیمے میں لائے حضرت سکینہ آکے کہتی ہیں بابا تم اکبر کو بھی لے آئے اور سب کو لے آئے میرے قاسم کو نہیں لائے میرے حسین نے کہا تا بیٹی سوال نہ کرو ام فربا کو بلاؤ ام فربا حضرت قاسم کی امی کا نام ہے حضرت قاسم کی امی آئی اور آکے بیٹھ گئی کچھ نہ سوال کیا میرے حسین نے فرمایا پوچھو گی نہیں تمہارا قاسم کہا ہے ماں کا جواب سنو ماں نے کہا تا حسین مجھے گھٹری سے مہکا رگی ہے اسی گھٹری میں میرا بیٹا ہے کہا کیسے پتا چلا کہا ماں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہیں سمجھنے میری بات ماں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں زمین زمین پر سر رکھے کہا تا مالک ترہ شکر ہے تُو نے میری اٹھارہ سال کی کمائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے شرمانی چاہیے ہمیں کچھ نہیں ملا ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو اہلِ بیعت کے پیار میں ٹوپ کر کے صحابہ کی توہین نہیں کرتے خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اہلِ بیعت کا دامن ہے دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے ہاں اگر ایسا بندہ کوئی تمہارے بیچ میں آئے جو نبی کے ابو بکر گبھوں کے اسے بھی نکال دینا اور ایسا بندہ آئے جو نبی کے علی کو بھوں کے اسے بھی نکال دینا کہہ دینا ہم اسے مانتے ہیں جو علی کو بھی مانتا ہے نبی کے ابو بکر کو بھی مانتا ہے یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ہم اپنے ایمان کا سودا بولو ایمان کا سودا سستی کیوں کر رہے ہو درے کسی کا اپنے ایمان کا سودا ادھر والے کیوں نہیں بول رہے کیا حسین کا صدقہ نہیں کھاتے ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے کوئی بھی آئے ہاں ہم اس کی مانیں گے جو عالی حضرت والا ہوگا بس سمجھ رہے میری بات اس بچی نے کہا تھا میں اس کے نبی کا کلمہ پڑھ دیم لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کے نکال دیا کہ تیرے پاس شجرہ نہیں ہے چل نکل تیرے جیسی بہت آتی ہے واپس کر دیا وہ اپنے گھر لے کے گیا گھر بیٹھایا کھانے کا وقت آیا معلوم ہے بچوں سے کہا کھانا تیار کرو بزار گیا نئے برطن لے کے آیا نئے برطن کہا نبی کی بیٹی ہمارے جھوٹے برطنوں میں کھائے یہ ہمیں گوارانی اس کی آنکھ میں آسو دے کہنے لگا سیزادی سنا گئے اس آئیوں کو اگر ان کے نبی کی سواری کے قدموں کے نشان مل جاتے تھے تو وہ ان زمینوں کو سجدہ گا بنا لیتے تھے یہ کیسا امتی ہے حضور کا کہ بیٹی آئی اور تھکا دے کہ حضور کی بیٹی کو بھگا دی آدھی 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 اللہ وہ اپر سیزادی کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد جب جانے لگا نہ کہنے لگا بیٹی حضور کی ہے جی کہا کر بابا سے ملاقات ہونا ان سے کہنا میرے لیے دعا فرما دے بولیں ذرا سبحان اللہ ایسے نہیں میں ایسے ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں بے حضور سے ملاقات ہونا تو میرے لیے دعا کی درخواست کر لینا اللہ اکبر ادھر یہ اٹھ کے گیا گیا ادھر بچی کی آنکھ لگی سیزادی کی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں حضور بیٹی کے خواب میں تشریف لائے اپنی بیٹی کے سر پہ حضور نے ہاتھ رکھا اور سنو پیارے غور سے ادھر سیزادی سوئی ہے صبح کا صویرہ ہوا گئے جیسی صبح کا صویرہ ہوا صبح کی دروازے پہ وہی کلمہ پڑھنے والا جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دے کے بھگایا تھا دروازے پہ آکے کھڑا ہو جاتا گئے دروازہ بجا رہا گئے اندر سے آواز آتی کاؤن کہا دروازہ کھولو جیسی دروازہ کھولا گیا یہی جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دیا تھا کیا بات ہے کہا کہ جو تمہارے گھر مہمان گئے میں اسے بلانے کے لیے آیا ہو کہا کس لیے بلانے آئے ہو کہا ہمارے حضور کی بیٹی ہے میرے ساتھ بھیج دیا جائے جب اتنی بات سنی گئے اس نے کہا اب لینے آیا گئے کہا ہاں کہا میں نہیں بھیج سکتا اس نے کہا کیوں نہیں بھیجے گا یہ میرے حضور کی بیٹی ہے اس غیر مسلم نے کہا سوڑ یہ کل تک تیرے حضور کی بیٹی تھی اب یہ میرے حضور کی بیٹی ہو گئی ہے اب میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے کہ کہنا چاہتا ہے کہ بتا تو سہی اس نے کہا تو بتا اب کیوں آیا ہے کہ جید معاملہ ہو گیا کہ کیا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کونسا خواب کہ میری آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ سب میدان قیامت میں جمع ہے جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں دوزکی دوزک کی طرف جا رہے ہیں کہ میں بھی ادھر چلا جدر جنتی جا رہے تھے مجھے فریسٹوں نے پکر لیا پوچھا کہ ادھر جا رہا ہے میں نے کہا جنت کی طرف بھی حضور کا غلام ہو فریسٹے کہنے لگے دکھا تیرے پاس سند کہاں گے تو اگر حضور کا غلام ہے تو سند کہاں گے اس نے کہا سند کہاں سے لاؤں کہا سول کھل ترے تروازے پہ حضور کی بیٹی آئی تھی تُو نے اس سے سند مانگی تھی اگر وہ شجبے کے بغیر سید میں ہی ہو سکتی تو تُو بھی سند کے بغیر جنتی نہیں ہو سکتا ہے اللہ حدد یا رسول اللہ زندہ باز 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 اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت یا علیہ زندہ باز زندہ باز زندہ باز اللہ حضرت جو ہے چلیں تھوڑا اور آگے ہاں اگر ایسے مو دیکھیں گے جیسے لوگ جنازہ دیکھنے آتے ہیں تو تقریر نہیں پھر نمازی جنازہ پڑھیں توجہ ہے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ بڑی دیر میں ان لوگوں میں گرمائی آئی ہے اگر اب بھی گرمائی نہیں آئے گی حضور کی بیٹی کی باتیں ہوئیں تو پھر گرمائی کب آئے ہاں 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 بس سنیں جب اس نے کہا ہاں 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 ایکل تکل تیری حضور کی بیٹی تھی آج یہ میرے حضور کی بھی بیٹی ہے تو اس نے کہا کیسے ہے تو کینے لگا سنو جو خواب تُو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے فرق ہے تیری خواب میں جنت کے نظارے تھے میرے خواب میں مصطفیٰ کے نظارے تھے کہنے لگا میری آنکھ لگی نہ خواب میں حضور آئے اور آنے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہنے لگا میری آنکھ میں آنسو آگئے میں نے کہا جب اتنا کرم کی آگے گھر تک آئے ہو تو اتنا کرم اور کر دو کہ مجھے اپنا غلام رنالا اللہ اکبر کہتے ہیں میں نے اتنا کا حضور فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو اپنے گھر میں جگہ دی جا محمد وعدہ کرتا ہے میں تجھے جنت میں محلہ دا کرتا اللہ اکبر کہتا حضور مجھے خواب میں کلمہ پڑھا کے گئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر دروازے پہ کوئی آ جائے تو کبھی سند نہ مانگنا کبھی شجرہ نہ مانگنا فرض کر لو اگر وہ نہیں ہے سید اور تم نے شجرہ مانگا تو بچ بھی سکتے ہو اگر وہ سید تھا اور تم نے شجرہ مانگ رکھا ہے سنو اگر تیری چوکٹ پہ تیری چلتی ہے تو پھر جنت میں ان کے ناموں کی چلتی ہے یہ کان کھول کے سن لینا پھر جنت میں ان کے ناموں کی چلتی ہے آلہ حضرت فرماتے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت سارے بونے جنت رسول اللہ کی قسمت والے ہو کمیٹی والوں حضرت نے کرم فرمایا تشریف لے کر کے آئے اور مقدر کے دھنیو آج حضرت دعا کریں گے اتنا بڑا مچ معامین کہے گا میں تو حضرت ایک بات کہتا ہوں پتا نہیں اس مچ میں میں کون ایسا بندہ بیٹا ہو جب دنیا سو جاتی ہو تو رات کو اٹھ کے اپنا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ لیتا ہو کیا پتا ہے ضروری ہے جبہ و دستار ضروری ہے حضور کا ہونے کے لیے حضور سے عشق کے لیے ضروری نہیں کہ خوشبو لگے کپڑی پہنتا ہو تباشیت ہے کتنی بار تو پیبند لگانے والے بھی حضور کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ لوگ مدینہ جا کے وہ نہیں دیکھ پاتے جو وہ لیتے لیتے گھر سے مصطفیٰ کے نظارے دیکھ لیتے ہاں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ہاں میں شکر گزار ہوں مقاری صاحب قبلہ اس عمر میں بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا حضرت کو بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا یہ دونوں بزرگوں کی کرم نوازیاں گئیں کہ یہ ابھی تک ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں میری دعا اللہ ان دونوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے آمین مدکہ دیو کہ ان تمہارا نقصان نہ ہو جائے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے ہاں ان کی عمر کی برکتوں کی دعائیں مانگا کرو اگر یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں حالات بگڑتے جا رہے ہیں تم سے گزاری شنو جوانو اللہ تمہیں سلامت رکھے اتنا بڑا جلسہ کیا اتنا بڑا انتظام کیا بہت کم وقت میں بڑی سپیڈ سے آپ نے کام کیا ایک میں گزاری شاب سے کر جاؤں کمیٹی والو کر دوں ایک گزاری شاب سے برا نہ ماننا بس میں ضروری بات بتانا چاہتا ہوں سنیں کمیٹی والو یقیناً آپ نے اس جلسے کا جب ارادہ کیا ہوگا تو کئی بار لوگ بیچ میں تانہ زنی کرتے کوئی کہتا دیکھو یہ انہوں نے ڈھونگ بنا رکھے کوئی کہتا ان کے تماشے ہیں کوئی کہتا یہ بس ان کے پیٹ پاننے کے طریقے ہیں ہو یہ چلیں آپ دین پھیلانے کے لیے کبھی دل تھوڑا نہ کرنا دل تھوڑا نہ کرنا ہاں ہاں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے جب بھی دعا مانگو کہنا یا اللہ ہم ذرے ہیں ہم سے آفتاب کا کام لے لے ہم قدرے ہیں سمندر کا کام لے لے اللہ جس سے چاہے اس سے دین کا کام لے لیتا ہے جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے اس کی مرضی ہے ہاں لیکن پیچھے مڑ کے مت دیکھنا کون کیا کہہ رہا ہے کبھی مت دیکھنا حضرت علی فرماتے ہیں ہرن اتنی تیز بھاگتا ہے کہ وہ شیر کے ہاتھ نہیں آسکتا لیکن پکڑا جاتا ہے اپنی ذرا سی کمزوری کی وجہ سے اور وہ کمزوری کیا ہے آپ فرماتے ہیں ہرن مڑ کے پیچھے کو دیکھو دیکھا ہے اس لیے پکڑ جاتا ہے اگر وہ مڑ کے پیچھے نہ دیکھے تو کبھی شیر کے ہاتھ نہیں آئے گا بس بتانا یہ ہے تم بھی مڑ کے پیچھے مت دیکھنا اگر مڑ گئے تو دین کا کام نہیں کر پاؤ اگر تانوں کا فکر کی ہوتی تو ان علماء میں پوری زندگی قرآن نہ پڑھایا ہوتا اگر لوگوں کے چملوں کی فکر کی ہوتی تو آج تمہارے گھروں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے